موسیقی 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 ہے اس کو ذرا الابوریٹ کیجئے اچھا دیکھیں یہ نا ڈیفرنٹ ایکسپیرینسیز ہوتے ہیں اس کو کولاج ہوا کہتے ہیں یہ ڈیفرنٹ پکچرز کو میں نے لے کے کاٹا ہے اور پیسٹ کیا ہوئے تو میں نے سب سے پہلے امی کی پکچر لی تھی جس میں انہوں نے سٹریپس والا سویٹ پہنا ہوئے ریڈن بلیک میں پھر میں نے اس کے ساتھ اور چیزیں مرش کی تو بیسیکلی میرا جو کام ہوتا نا وہ ایک جو فیمنین پریزنس ہے ایک میل ڈومینیشن سوسائٹی میں اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے بطور ایکٹرز تو بہت اچھی تھی شاندار تھی وہ اور ایک ہی رانی ہے بطور ماں کیسی تھی بطور انسان کیسی تھی دیکھیں جس طرح آپ ان کو پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ ڈبل میں پیار ہرتا ہوں ان سے بیٹی ہیں بلکل اور ماں کے بارے میں میرا حال ہے ہر انسان کا ماں کے لیے ایک ہی جذبہ ہوتا ہے سو کوئی ایکٹر ہو کوئی ڈاکٹر ہو کوئی بھی پروفیشن ان کا ہو لیکن بطور ماں وہ میری بہترین دوست تھی اور بہت لونگ تھی کیا ہی میں کہوں ان کے بارے میں بات کرنا بھی اس پر میں ایموشنل بھی ہو جاتی ہوں لیکن یہ کہ بہت ہی لونگ تھی کیا ایش تھی آپ کی جب رانی جی کی ڈیتھ ہوئی میں ایکشلی اس وقت آئی وز ٹوینٹی ہاں جی تو کیا یادیں ہیں آخری دنوں کی کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک کینسر پیشنٹ بھی تھی تو وہ جو یادیں ہیں تھوڑی سے آپ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ ایکشلی وہ یادیں ہیں تو ذرا تلق ہی ہیں کیونکہ وہ بہت بیمار تھی اس وقت اپنے لاسٹ ڈیز میں اور ایک مہینے کے اندر اندر جو سارا ان کا ٹویٹمنٹ بھی ہوا کینسر سے ریلیٹڈ اور پروسس تھا تو وہ بڑا جلدی جلدی ہوا جو کچھ بھی ہوا تو ہم لوگ کو وہ جو ہوتا نا ایک جھٹکا ہی لگا کہ ایک دم سے بیمار ہوئی پھر ایک مہینے میں سب کچھ ہو گیا تو مجھے لگتا ہے جو میں آرٹ ورکس کرتی ہوں ان کا امیج کو لے کے وہ میرا اپنا ایک طریقہ ہے ان کی لاؤس سے ڈیل کرنے کا بھی کتنے آپ کو کیا یاد ہے رانی جی بہت سخت مزاج کی تھی آپ کے لیے یا کیسے تھی بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں سخت مزاج تو نہیں تھی آپ کو دیکھ کے ان کو لگتا ہے کہ وہ سخت مزاج نہیں ہوتا ہے نا بیٹیوں کے لیے مائن زرہ کچھ اور ہوتی اچھا اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ اچھا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ فلم میں نہ جائے یا میڈیا کی طرف نہ جائے تو وہ ایک تھوڑا سا ایک ریزرویشن تھی لیکن ایک نیچرل سی بات تھی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو پیرنٹس اوبر پروٹیکٹیو ہوتے ہیں لیکن اس کو میں سختی نہیں کہوں گی سخت تو نہیں تھی بلکل بھی کیا انہوں نے رابیا کو بول دیا تھا کہ فلم ڈسٹری میں جانے کا نہیں سوچنا باقی اپنا کریئر جس مرضی شعبے میں بنا لو کیا ایسا بھی کچھ کہا تھا انہوں نے ایکچھلی وہ انڈرسٹوڈ سی ہی بات تھی ایک گھر میں پتا تھا مجھے آلڈری کہ یہ میرے لیے نو گون ایری ہے لیکن ویسے لیوں کے ظاہر ہے میرے دونوں پیرنٹس آرٹس تھے ابا میرے ڈریکٹر اور امہ ایکٹر تو وہ میرے میں نیچرلی وہ ایک فلیر تو آنا ہی تھا اس چیز کا باٹ وہ کسی اور ڈر ہے اس طرف ایک اور لائن میں چلا گیا فائن آرٹس میں چلا گیا لیکن ہے تو آرٹ ہی نا ہم نے سنے کہ رانی جی جو اپنے ساتھی اداکار تھے یا جو اپنا شو بیس تھے وہ دروازے کے باہر رکھتے تھے یہ بلکل صحیح بات ہے گھر میں تو بلکل ایک گھریلو جیسے کاتون ہوتی ویسے ہی میں نے ان کو دیکھا ہے ایک بلکل نورمل جسرا ہم لوگ رہتے ہیں تو مجھے بلکل چوک نہیں تھا مجھے ابھی بھی کوئی چوک نہیں ہے لوگ اگر کہیں بھی کہ اچھا آپ کیوں نہیں آئی یہ سوال ایسا جب کہ میں بچپن سے سنتی آ رہی ہوں کہ آپ نے فلموں میں کیوں نہیں تو ایسا نہیں تھا مجھے کوئی وہ انٹرسٹ نہیں تھا ایسا کہ میں ہیروین آؤں لوگوں کو تو رانی جی کے سارے گانے بھی پسند ہیں فلمیں بھی پسند ہیں رابیا کو رانی جی کے کون سے گانے بہت پسند ہیں کون سے فلمیں بہت پسند ہیں مجھے ایکشلی ان کی جو امراؤ جان ادا ہے بہت پسند ہے سوریہ بھو پالی بہت پسند ہیں ان دونوں فلموں کے گانے بہت زبردست ہیں ویسے کہ ان کی اور بھی فلموں کے گانے اچھے لیکن یہ دو فلمیں جو ہے نا ان کے گانے مجھے بڑے پسند ہیں اور ایک اور ان کی فلم مجھے بہت ہی پسند ہے وہ ہے بیگم جان رابیا کو آن سکرین جوڑی رانی جی کی کس کے ساتھ پسند مجھے بیسے وحید مراز صاحب کے ساتھ وحید مراز صاحب سے ملی ملاقات تھی تھی نہیں میریوں سے ملاقات نہیں ہو سکی میں بڑی ہوئی تو وہ کیونکہ کراچی بیس تھے تو وہ کراچی میں ہی ہوتے تھے فلم انڈسٹری بھی اس وقت تک زرا یہاں پہ کام انہوں نے کرنا زرا کم کر دیا واتھا بیمار تھے وہ بھی تو جب میں بڑی ہوئی ہوں تو میری خیر ان سے ملاقات نہیں ہو سکی اچھا اب کی اببہ جی بھی بہت بڑا نام بڑی مراز صاحب اور زاہرہ انہوں نے جو کام کیا وہ سب کے لیے آج بھی مثال ہے اببہ جی کے حوالے سے کیا یادیں ہیں اب وہ آپ شیئر کریں گے ان کے کام کو لے کر یا ان کے ایز مطلب بطور باب وہ کیسے تھے وہ بھی تھوڑا ہمیں بتائیں میں بہت چھوٹی تھی جب ان کی وفات ہو گئی تو تو میری بڑی کم میمریز ہیں ان کے ساتھ تو میں بہت زیادہ اس پہ بات نہیں کر سکتی بڑی ویک سی میمریز ہیں جو کہ بڑی میں میں جاؤں آئی تنگ اس وقت میں شاید پانچھے سال کی ہوں گی تو وہ مجھے تھوڑا بہت کچھ یاد پڑتا ہے کہ وہ بیٹھے تھے ساتھ ہی ایسرام کھانا کھا رہے تھے بس اس طرح کی چیزیں لیکن ہاں ان کے کام کو دیکھتی ہوں تو انجوئے بھی کرتی ہوں اور مزا آتا ہے لیکن یہ میں مس ضرور کرتی ہوں لیکن اب خود میں کیونکہ ویجول ایسٹ ہوں اور وہ سارا میں آرٹ کریٹ کرتی ہوں ضرور یہ میں مس کرتی ہوں کہ اگر آج وہ ہوتے تو دونوں ہم مل کے کام کرتے تو بڑا مزا آتا رانی جی ایک بہادر خاتون تھی اس حوالے سے آپ خواتین کو کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ ان کو موٹیویٹ کرنے کے لئے دیکھیں آپ کو جس بھی فیلڈ میں آنے کا شوق آپ کو ضرور اپنا وہ جو پیشن ہے پرسو کرنا جائے بھی اس میں ان کے سارے جو رشتدار تھے وہ بھی ان کے چھٹ گئے تھے لیکن یہ ہے کہ میری جو نانی ہیں انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا میری والدہ کو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں ایک فیکٹر تھا میری نانی کا رول تھا کہ انہوں نے سپورٹ کیا تو میری جو والدہ ہیں وہ آگے تک اپنا پرسو کر سکیں کریئر تو فیملی میں سے اگر کوئی ایک بھی شخص آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ دیفنیٹی ہلپول ہوتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اتنے پیشنیٹ ہوں اپنے کام کے لئے تو تو پھر ہی آپ وہ مشکلیں برداشت کر سکیں رانی جی کے جو آخری دن ہیں کوئی باتیں انہوں نے آپ سے کی کچھ شیئر کرنا چاہیں گے یا کوئی میموریبل واقعہ ہمارے ساتھ کچھ بھی شیئر کر دیئے دو چیزیں بتائیئے ایک تو ان کا ارادہ اس وقت تھا عمرے پہ جانے کا تو ظاہر ہے شیپاسٹ پہ وہ نہیں ہو سکا وہ نہیں جا سکی پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا میں گئی اور وہ ان کے نام کا پھر میں نے پر فارم کیا سو ایک تو یہ ان کے خواہش تھی اس وقت نہیں پورا اور ایک ان کو وہ مجھے یہ کہتی تھی کہ مجھے پرائیڈ آ فارمس نہیں ملا ابھی تک سو یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان دنوں میں اس ٹائپ کی باتیں کیا کرتی تھی اور باقی ہم لوگ بیڈمنٹن کھیلا کرتے تھے فری ٹائم جب ہوتا تھا بیڈمنٹن کھیلتے تھے شاپنگ کرنے جانا پھر امی ڈرائیو بھی خود کرتی تھی مجھے تو جلدی تھی وہ ہوسپیٹل جانا تھا تو بیچارے سارجن پریشان ہوتا تھے شیئی اڈا گریڈ سنس اوف یوں با اچھا جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ آپ کے لئے ظاہر ہے وہ جو لمحہ تھا آپ کدھر تھی آپ امی کے پاس تھی آپ کہیں جی میں اس وقت لاہور میں تھی میری نانی بیمار تھی اور امی کراچی میں تھی آگا خانہ ہوسپیٹل میں سو جب ان کو اس طرح سے ہوا ہے جب ان کا سارا لنگس کا جو سارا مسئلہ ہوا ہے تو پھر ڈاکٹرز نے ہمیں کال کی پھر میں وہاں پہ گئی تھی لیکن میں جب گئی ہوں وہاں پہ تو شی وز ان کوما اس وقت تینکیو سو مچ رابیا آپ نے ہمیں ٹائم دیا